انڈیا اور سوت افریقہ کے بیچ دوسرے ٹیس میچ کے پانچھے دن کا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس ٹیس میچ کے دوران ابھی تک جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک اچھی بیٹنگ پچ کے اوپر انڈیا 28 رنس ایک وکٹ کے نقصان پر اپنے کھیل کا آغاز کر رہا تھا اور ٹارگٹ تھا 395 رنس کا سانف دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹیس میچ ڈرا ہو جائے گا اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ قریب تھا کہ ریسیزم کی وجہ سے کرکٹ کو شدید نقصان پہنچتا جس کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام تھا مائک ڈینس مائک ڈینس ایک سیدھا سازہ شخص تھا جس نے انگلینڈ کے لیے 1973 سے 1975 کی بیچ 12 ٹیس میچز میں کپتانی کی اس ٹیس میچ کے دوران دو ایسے واقعات ہوئے جس نے مائک ڈینس کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا مائک ڈینس کا پہلا الزام انڈین پلیئرز کی فلڈنگ کے دوران انڈین ٹیم کی زیادہ اپیلز کرنے کا تھا جس میں ہربجن سنگھ کا نام سب سے اوپر تھا اور اس میں اور بھی بہت سارے پلیئرز شامل تھے مائک ڈینس کا الزام تھا کہ کپتان سورا گنگولی کا اپنے پلیئرز کے اوپر کنٹرول بلکل نہیں تھا اور ان کا دوسرا الزام ایک ایسے انڈین کھلاڑی کے اوپر تھا جو کہ کروڑا انڈین فینس کے دلوں کی دھڑکن اور جس نے کرکٹ کی دنیا میں بے تہاشا ریکارڈز اپنے نام کر رکھے تھے وہ نام تھا سچین ٹینڈولکر سچین ٹینڈولکر stands this morning accused of ball tampering and a bad day for Indian cricket with star batsman سچین ٹینڈولکر found guilty of ball tampering also captain سورا گنگولی was given a suspended three match band for filing to control his team another four players were disciplined for excessive appealing سچین پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بال کی سیم کے ساتھ چھیڑ چار کیا ہے اور گین کو temper کیا ہے انڈین پلیئرز کے اوپر excessive appeals کا جو پہلا چارج لگا گیا اس پر انڈین فانز اور cricket authorities بہت سخت ناراض تھے اور دوسرے چارج پر جو کہ سچین ٹینڈولکر نے ball tampering کر کے چیٹ کیا ہے اس نے تو بالکل ایک توفان برپا کر دیا تیسرے دن کے کھیل میں جب سچین نے gentle medium pace سے چار hours کروائے تو دوسرے ballers سے زیادہ gain کو سیم اور swing کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے local tv producer نے سچین ٹینڈولکر کے ہاتھ کو زوم کرنے کی instructions دی ان کا ایسا کرنے کا مقصد یہ چک کرنا تھا کہ سچین کون سی گریپ استعمال کر رہے ہیں اس دوران دو مرتبہ دیکھا گیا کہ سچین اپنے انگوٹے کے ناکھن سے ball کی سیم سے مٹی صاف کر رہے ہیں اس چیز کو اس دوران میچ ریفری مائک ڈینس نے بھی نوٹ کیا اور اپنے پاس ان ویجولز کی ایک کاپی منگوا لی اور ان ویجولز کی بنیاد پر میچ ریفری مائک ڈینس نے اپنی report تیار کی کہ سچین نے امپائرز کو بتایا بغیر اپنے ناکھن سے سیم کی صفائی کی ہے سچین نے کرکٹ کے لا 42.3 بیک کی خلاف ورثی کی ہے جو کہ بار ٹیمپرنگ کے زمرے میں آتی ہے میچ کے چوتھے روز کی صبح مائک ڈینس نے ٹیم انڈیا کی اتھارٹیز کو انفارم کیا کہ وہ سچین ٹنڈل کر کے ان کے اس ایکشن پر ایک میچ کے لیے بین کر رہے ہیں اور ان کو ایک سال کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں اور مزید کہا کہ وہ انڈین کپتان سارو گنگولی پر بھی پلیئرز کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ایک میچ کی پبندی لگانا چاہتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران گنگولی پر تین مرتبہ بین یا سسپینشن لگ چکا تھا ورندر سہواغ کو بھی تیسرے میچ سے زیادہ اپیلز کرنے کی وجہ سے بین کر دیا گیا جیک کیلس کا ایک کیج جو کہ باؤنس ہو کر سہواغ کے ہاتھوں میں گیا اس پر سہواغ نے فیصلہ اپنے حق میں کرنے کے لیے امپائرز پر دباؤ ڈالا ایسا کہنا تھا مائک ڈینس کا اور فیلڈ امپائرز نے یہ بھی الزام لگایا کہ سہواغ نے انہیں گالیاں دی ہیں اور برا بلا کا آیا زیادہ اپیلز کرنے پر بیٹسمن شیف سندر داس وکٹ کیپر دیب داس گپتہ اور سپینر ہربجن سنگھ پر ایک میچ کا بین لگا دیا گیا تمام چھے کھلانیوں پر میچ فیز کا 75% فائن لگایا گیا سچن ٹنڈلکر اور سارو گنگولی کی قسمت کا فیصلہ مائک ڈینس نے جبکہ باقی چار پلیئرز کی قسمت کا فیصلہ فیلڈ امپائر نے کیا مائک ڈینس کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی انڈین پلیئرز کو دی ہوئی اس سزا کو پبلک کیا جائے لیکن دوپہر تک تمام سزائے آفتہ پلیئرز نے میڈیا میں یہ خبر لیگ کر دی اور صرف ایک ہی ٹیم کے چھے پلیئرز کو دی گئی اس سزا پر انڈین میڈیا نے اس فیصلے کو ریسزم قرار دے دیا اور پورے اندوستان سے فیلڈ اپنے پلیئرز کے حق میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم آئی سی سی اور مائک ڈینس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جب بھارت کی ٹیم اس ٹیس میچ کے زوران پانچوے دن کا کھیل کھیلنے کے لیے میدان میں اتری تو ان کی بارڈی لینگویج دیکھ کر بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس سارے کھیل تماشے کو لے کر یہ ٹیم غصے میں ہے یا اپسیٹ ہے اور اس طرح انڈیا کی شاندار بیٹنگ سے یہ ٹیس میچ ڈراؤ ہو گیا میچ کے ختم ہونے پر انڈین جنرلیس کسی طرح سے مائک ڈینس کو راضی کر کے پوسٹ میچ کانفرنس میں لے آئے تاکہ وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے لیکن مائک ڈینس اس پریس کانفرنس میں کچھ نہیں بولے روی شاسری کمنٹیٹر کے طور پر ساؤت افریقہ میں اس پریس کانفرنس کے دوران موجود تھے انہوں نے کہا کہ اگر مائک ڈینس نے کسی سوال کا جواب نہیں دینا تو وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ ایسی سی کے رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے مائک ڈینس اس پریس کانفرنس کے دوران بال ٹیمپرنگ اور پلیئر سسپنشن کے مدے پر بات نہیں کر سکتے تھے مائک ڈینس نے کہا کہ مجھے آئی سی سی کی طرف سے یہاں بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے جبکہ ساؤت افریقن کرکٹ بورٹ کے چیف اگزیکٹیف جرارڈ موجولا انڈین میڈیا کے پریشر کی وجہ سے زبردستی مجھے یہاں پریس کانفرنس میں لے کر آگئے ہیں پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد جرارڈ موجولا نے کہا کہ میچ ریفری مائک ڈینس کو پریس کانفرنس میں لانے کا آئیڈیا اچھا نہیں تھا اس کے بعد انڈین کرکٹ بورٹ کے پریزیڈنٹ جگموہن ڈالمیا نے آئی سی سی کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ میچ ریفری مائک ڈینس کو انڈیا اور ساؤت افریقہ کے بیچ ہونے والے تیسرے میچ سے ہٹا دیا جائے یہاں پر انڈین کرکٹ بورٹ کے سیکیٹری نرینجن شاہ بولے ہم مائک ڈینس کی انکنسسٹنسی سے خوش نہیں ہیں اور انڈین ٹیم کا میچ ریفری پر اعتبار ختم ہو چکا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائک ڈینس تمام ڈیسیشنز انڈین ٹیم کے اگینسٹ گئے ہیں جبکہ ساؤت افریقن ٹیم نے بھی فیلڈ میں زیادہ اور غلط اپیلز کی اب آئی سی سی نے مائک ڈینس کو بیک کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ مائک ڈینس ہی تیسرے ٹیس میچ میں میچ ریفری ہوں گے مائک ڈینس کو جب پتا چلا کہ آئی سی سی انہیں فولی سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اگلے میچ میں میچ ریفری ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کے لئے دینس لیلی اور جیف تھمسن کو فیز کرنا انڈین ٹیم کو فیز کرنے سے زیادہ ایزی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا کہ آئی سی سکن کلر کی وجہ سے کرکٹ بورڈز اور پلیئرز کو سپورٹ کر رہا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی آئی سی سی اپنے ڈبل سٹینڈرز کی وجہ سے اسٹریلیا انگلینڈ اور نوزیلینڈ کے کرکٹ بورڈز اور پلیئرز کو فیور دیتا رہا ہے یہاں پر آئی سی سی کے چیرمن ایسان مانی بولے کہ میں نہیں سمجھتے کہ یہاں پر کوئی ریسزم ہو رہی ہے بلکہ یہ جو کمیونکیشن پرابلم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایشن کلر اور وائٹ کلر کی بیچ کلچر کا گیپ ہے اس کے بعد انڈین کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو جگموہن ڈالمیا ایک اور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا دکھ رہا ہے کہ آئی سی سی مائک ڈینس کو اگلے میچ سے نہیں ہٹا رہا لیکن اگر ڈینس کو ریپلیس نہیں کیا گیا تو انڈیا نہیں کھیلے گا اس کنٹروورسی کی شروعات میں ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ کی ہمدردیاں انڈین کرکٹ کے ساتھ تھی لیکن پھر جب آئی سی سی اس ایشو کو لے کر ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ کو پریشرائز کر رہا تھا تو انہیں نے انڈین کرکٹ کا ساتھ چھوڑ دیا اس کی رییکشن میں جب جگموہن ڈالمیا نے آخری ٹیسٹ نہ کھیلنے کی دھمکی دی تو ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ کو حساس ہوا کہ اگر یہاں ٹیم انڈیا نہ کھیلی تو انہیں بہت زیادہ فینانشل لاس کا سامنا کرنا پڑے گا اس موقع پر جرارڈ مجولا ایک کور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ اس ٹیس میچ کی کنسلیشن کو آفورڈ نہیں کر سکتا ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ نے انڈیا میں اپنی ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کیا جہاں سے یہ جواب آیا کہ یہ کرائیسز ہم نے پیدا نہیں کیا ہمیں تو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا کے ساتھ ساؤتھ افریکن میں صرف احتجاج کی ریپورٹس ملی ہیں دوسرے اور تیسرے ٹیس میچ کی بیچ ان تین دنوں کے دوران بہت زیادہ فیرینٹک ڈسکشن دیکھنے کو ملی اور اب سچیشن یہ تھی کی انڈین اور ساؤتھ افریکن کرکٹ بورڈ مائک ڈینس کے ساتھ تیسرے ٹیس میچ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن آئی سی سی یہ چیز ماننے کو تیار نہیں تھا آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو میلکم سپیڈ جو کہ اسی سال کی شروعات میں آئی سی سی میں آئے تھے وہ بولے کہ جو فیصلہ لے لیا گیا ہے اس کو اب بدلہ نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے نو بار ایسا ہوا ہے کہ مائک ڈینس نے انڈیا کے میچز کے دوران ایز ای میچ ریفری کام کیا اس دوران نہ تو کوئی انڈین پلیئر ریپورٹ ہوا اور نہ ہی کوئی سزا دی گئی اور ساؤتھ افریقہ کو بھی مائک ڈینس سے کوئی پرابلم نہیں ہوا تیسرا اور آخری ٹیس میچ شروع ہونے سے صرف ایک دن پہلے انڈین اور ساؤتھ افریقن گورنمنٹ نے مائک ڈینس سے ریکویسٹ کی کہ وہ ولنٹرلی اس میچ سے سٹپ ڈاؤن کر جائیں تاکہ ان کی جگہ فاروار ساؤتھ افریقن وکٹ کیپر ڈینس لینڈ سے کوئی لگایا جا سکے لیکن جب مائک ڈینس نے دونوں بورڈز اور گورنمنٹ کی اس آفر کو ماننے سے انکار کر دیا تو دونوں کرکٹ بورڈز نے آئی سی سی کی ایتھارٹیز کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈینس کو زبردستی اس میچ سے ہٹا دیا اس موقع پر آئی سی سی چیف ایگزیکٹب بیلکم سپیٹ کا بہت سخت رسپونس آیا اور کہا کہ کسی بھی کرکٹ بورڈ کے پاس یہ ایتھارٹی نہیں کہ وہ مائک ڈینس کو ایز ای میچ ریفری ان کی پوزیشن سے ہٹا سکیں اور کہا کہ آئی سی سی مائک ڈینس کو ہٹانے کے اس فیصلے کو کبھی نہیں مانے گا اور نہ ہی کسی کرکٹ بورڈ کے پریشر میں آئے گا کسی کرکٹ بورڈ کے پریشر میں آکے میچ ریفری کو ہٹانا آئی سی سی کی رولڈ اینڈ ریگولیشن کی پیور وائیلیشن ہے میلکم سپیٹ کے اس ٹینڈ کے بعد ساؤت ایفریکن کرکٹ بورڈ نے اس آخری ٹیس کے بدلے ایک اور میچ کرانے کا فیصلہ کیا ایک ایسا میچ جو کہ آئی سی سی سے ریکنگائز نہیں ہوگا اس میچ میں آئی سی سی کا کوئی امپائر اور ریفری نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میچ کا کوئی ریزلٹ ٹیس میچ ریکارڈ میں شامل کیا جائے گا جن چھے انڈین پلیئر کے اگنسٹ ڈیسیشن لیا گیا ہے وہ بھی اس میچ میں کھیل سکیں گے اس ڈیسیشن کے بعد مائک ڈینس بولے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس میچ کے دوران گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوں گا لیکن اگر میں یہ میچ دیکھنے کے لیے بھی گیا ابھی تک جو کچھ بھی میں نے کیا اس کی وجہ سے مجھے سٹیڈیم میں انٹری سے روک دیا جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ٹائم پر مل سکیں تینکس فور واشنگ